السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ آج کے زمانے میں گیس اور تیزابیت کی شکایت ہونا ایک عام سی بات ہے ہر دوسرے شخص کو ہر تیسرے شخص کو آج کے زمانے میں گیس کی اور تیزابیت کی اور اسی طرح سے بہت زیادہ پیٹ کے اندر کھانے کے بعد افارہ ہونے کی بہت زیادہ شکایت رہتی ہے لوگ ان چیزوں سے بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں اور ان کے لئے لوگ بہت ساری دوائے کھاتے ہیں لوگ اس بیماری سے بچنے کے لئے اور اس سے شفا پانے کے لئے اور اس کو ختم کرنے کے لئے انگریزی دوائیاں کھاتے ہیں یہاں تک کہ بہت سارے لوگ خالی پیٹ کیپسول کھاتے ہیں اور اسی طرح سے بہت سارے لوگ کچھ گولیوں کے عادی بن جاتے ہیں اور ان کو کھانے کے بعد اس گولی کو کھانا ان کے لئے ضروری ہوتا ہے تو بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو بیماری ہے یہ آج کے زمانے میں ایک عام سی بیماری ہے اس بیماری کو ایک عام بیماری سمجھ لیا گیا ہے اور اس کو مان لیا گیا ہے اس کے اندر بد پرہیزی بھی اس کی ایک وجہ ہے اور اسی طرح سے کھانے کے بیچ میں اور کھانے کے فوراں بعد بہت زیادہ پانی پی لینا اور کھانے میں بد پرہیزی کرنا اور الٹی سیدھی چیزیں کھانا تلی ہوئی چیزیں کھانا اور بازار کی چیزیں کھانا جیسے سموسوں اور پکوڑی وغیرہ اور اسی طرح سے تلی ہوئی چیزیں زیادہ کھانا گیس بننے کی وجہ ہے اس کی وجہ سے گیس بہت زیادہ ان تمام چیزوں کی وجہ سے بنتا ہے تو آج میں آپ حضرات کو گیس کا بہترین علاج اجوائن کے ذریعے سے بتلانے جا رہا ہوں یہ میرے ہاتھ میں اجوائن ہیں اس کے ذریعے سے آپ گیس کا بہت اچھا علاج کر سکتے ہیں یہ جو اجوائن ہے یہ ایک ایسی دوا ہے جس سے تقریبا ہر شخص واقف ہے اس کو ہر شخص اچھی طرح جانتا ہے اس کا رنگ سیاہی مائل بھورا ہوتا ہے اور اس کی جو بھو ہے جو اس کی خوشبو ہے وہ بہت زیادہ تیز ہوتی ہے اس کا مزاج گرم اور خشک ہوتا ہے عام طور پر اس کی مقدار خوراقی جو مقدار ہے ایک وقت کی مقدار خوراقی جو مقدار تقریبا تین ماشے سے چھ ماشے تک ہوتی ہے اجوائن دو طرح کی عام طور سے مشہور ہیں دیسی اور خوراسانی لیکن اس کا علاوہ دو طرح کی اور ہیں مگر وہ زیادہ مشہور نہیں ہیں لوگ ان کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں اجوائن بہت ساری بیماریوں کے لیے فائدہ مند ہے اور بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جن کا علاج ہم اجوائن کے ذریعے سے کر سکتے ہیں سب سے پہلی چیز ہے گیس اگر آپ کو گیس کی شکایت ہے آپ کے گیس بہت زیادہ بنتا ہے لوگوں کے بہت زیادہ گیس بنتا ہے بہت سے لوگوں کے دماغ میں ٹکراتا ہے اور بہت سے لوگوں کے بدن میں بھاگا فرتا ہے جگہ جگہ ان کے وہ گیس چوبتا ہے سوئی کی طرح چوبتا ہے تو اس کے لیے آپ اجوائن سے بہت اچھا علاج کر سکتے ہیں آپ دن میں ایک مرتبہ پانی کے ساتھ آدھا چائے کا جو چمچ ہوتا ہے وہ آدھا چمچ اجوائن لے کر اس کو اچھی طرح سے چبا لیں اور چبا کر اوپر سے آپ گنگونا پانی پی لیں گنگونا یعنی جو نیم گرم ہوتا ہے ہلکا سا گرم جو انسان آسانی سے پی سکے اس کو نیم گرم پانی کہتے ہیں تو دن میں کم سے کم ایک مرتبہ کوئی ٹائم فکس کر لیں اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ صبح کے وقت میں ہی یا دوپہر کے وقت میں ہی جب آپ کے پاس وقت ملے اور آپ کے پاس میں وقت ہو تو آپ اس وقت میں یہ کام کریں کہ دن میں صرف ایک مرتبہ بس ایک مرتبہ کرنا ہے یہ نہیں کہ صبح دوپہر شام یا صبح شام ایسا نہیں بلکہ صرف ایک مرتبہ کر لیں اور کرنا یہ ہے کہ جو چائے کا چمچ ہوتا ہے تو آدھا چمچ چائے کا لے کر جو چائے کا چمچ ہوتا ہے اس میں آدھا چمچ اجوائن کر کے اور اس کو موں میں ڈال کر اچھی طرح سے چبالیں اوپر سے پانی پی لیں ایسا کرنے سے گیس کی جو شکایت ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی انشاءاللہ اور کھانا حضم ہوگا اس سے بھوک بھی بڑھے گی اور اس سے بلغم ختم ہوگا بہت سے لوگوں کے بلغم بہت زیادہ بنتا ہے اور آج کے زمانے میں جب یہ جو وقت چل رہا ہے یہ موسم کی تبدیلی کا وقت چل رہا ہے موسم بدل رہا ہے تو لوگ نزلہ خانسی اور اسی طرح نزلہ خانسی کے بعد بلغم بن جانا اور پک جانا اور سینے میں بلغم جم جانا اس بیماری کے لوگ بہت زیادہ شکار ہو رہے ہیں تو اس بیماری سے بچنے کے لئے اور بلغم کو بالکل ختم کرنے کے لئے یہ چیز جو میں نے آپ کو بتلائی بہت زیادہ فائدہ مند ہے اسی طرح سے اس سے انسان کا جگر ٹھیک ہوتا ہے اور پیشاب نورمل طریقے سے آتا ہے معمول کے مطابق صحیح آتا ہے اور بہت ساری ہماری ماں بہنوں کو مہواری میں اور ایم سی میں بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے کبھی کبھی بہت زیادہ لیٹ ہوتی ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دس دن سے بھی آر دس دن سے بھی زیادہ ان کو مہواری ہوتی ہے اسی طرح سے بہت سی جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ اتنی زیادہ پریشان ہوتی ہیں مہواری میں اتنی زیادہ ان کو پریشانی ہوتی ہے کہ ان کے پیڑوں میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے ان کی کمر میں بھی بہت زیادہ درد ہوتا ہے یہ بیماری ہر عورت کو نہیں ہوتی ہے یہ شکایت ہر عورت کو نہیں ہوتی لیکن کچھ عورتوں کو کچھ لڑکیوں کو ہوتی ہے تو اس پریشانی سے بچنے کے لیے ہم اجوائن کو اس طرح سے استعمال کریں جو طریقہ میں نے آپ کو بتلایا ہے دوسری چیز ہے گردہ اور مسانے میں اگر کسی کے پتھری ہو تو وہ روزانہ تین گرام خالی پیٹ تین گرام خالی پیٹ روزانہ اجوائن لیں اور لینے کے بعد اتنا ہی اس میں شہد ملا لیں شہد اصلی ہونا چاہیے اتنا ہی اس میں شہد ملا لیں اور ملانے کے بعد اس کو چاٹ لیں یہ کام روزانہ کریں روزانہ ایسا کرنے سے انشاءاللہ یہ جو پریشانی ہے یہ گردہ اور مسانے کی جو پتھری ہے وہ بالکل کٹ کٹ کر نکل جائے گی ختم ہو جائے گی اسی طرح جسم کے اندر جو زہریل مادے ہوتے ہیں یہ ان کو بھی ختم کرتی ہے اور دل کو طاقت دیتی ہے اور اس طرح سے کھانے سے یعنی شہد کے ساتھ روزانہ تین گرام جتنا تین گرام کی برابر اتنا ہی شہد اور اتنی ہی ہم یہ اجوائن لے لیں اور ان کو ملا کر اچھی طرح سے کھائیں گے اس کو چاٹیں گے تو اس سے ہمارے جوڑوں کا درد بھی بالکل ختم ہو جائے گا انشاءاللہ اسی طرح سے بہت سارے مردوں کو مردانہ طاقت میں بہت زیادہ کمزوری ہوتی ہیں وہ گپت روگ گپت بیماریوں کا وہ شکار ہوتے ہیں ان کے اندر بہت زیادہ مردانہ طاقت میں کمزوری ہوتی ہے تو اس بیماری سے بچنے کے لیے لیمو کے پانی میں اچھی طرح سے اس کو کسی برطن میں آدھا لیمو نچوڑنے کے بعد اس میں اتنی ہی اجوائن ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں خوب اچھی طرح سے مکس کر لیں جب وہ بالکل خوشک ہو جائے اس کو تھوڑی دیر چھوڑ دیں جب وہ خوشک ہو جائے تو خوشک ہونے کے بعد روزانہ اس میں سے جو آدھا چمچ تھوڑی سی بس اتنی سی جو چائے والا چمچ ہوتا ہے تو وہ آدھا چمچ اس میں سے ہم روزانہ پیئیں روزانہ اس کو کھا لیں ایسا کرنا سے انشاءاللہ مردانہ طاقت میں بہت زیادہ آپ تبدیلی دیکھیں گے بہت زیادہ اس میں پاور دیکھیں گے اسی طرح سے ایک چیز اس کے اندر یہ ہے کہ ہاتھ پاؤں اور چہرے پر اگر کسی کے سوجن آ جائے جیسے بہت سارے لوگوں کے سوجن آ جاتی ہے تو اس کے لیے شہد کے ساتھ ہم وزن ملا کر شہد اتنا ہی شہد لے لیں یعنی تقریباً تین گرام شہد اور تقریباً تین گرام ہی اجوائن لے لیں اور لینے کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اور دن میں ایک مرتبہ روزانہ اس کو چاٹ لیں دن میں روزانہ ایک مرتبہ اس کو چاٹیں اس سے انشاءاللہ ہاتھ اور پاؤں کی جو سوجن ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی اس کے علاوہ ایک چیز اس کے اندر یہ ہے کہ پیٹ میں بہت سارے لوگوں کے بدحضمی ہوتی اور پیٹ میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے یہ بیماری بہت سارے لوگوں کو ہوتی ہے اس کے لیے آپ یہ کریں کہ تقریباً تین گرام اجوائن لے کر اور اس کے ساتھ تھوڑا سا نمک نمک تھوڑا سا لے لیں تقریباً اتنا سا ہونا چاہیے تھوڑا سا نمک یعنی تین حصے اجوائن اور ایک حصہ نمک اتنا لے لیں اور لینے کے بعد اس کو پھاک لیں اور اوپر سے پانی پی لیں اگر پیٹ میں درد ہے یا پیٹ میں بدحضمی ہو رہی ہے تو ایسا کرنے سے فوراً انشاءاللہ تعالی آرام ملے گا چھٹی چیز ہے بدن کی چوستی بہت سارے لوگوں کا بدن ہر وقت تھکا ہوا رہتا ہے لوگ ہر وقت بدن کے تھکاوٹ کی شکایت کرتے ہیں وہ کچھ بھی کام نہ کریں تو بھی ان کا بدن تھکا ہوا رہتا ہے ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ جو صبح کو سو کر اٹھتے ہیں پھر بھی تھکے ہوئے اٹھتے ہیں وہ کتنا ہی آرام کرلیں کتنا ہی کچھ کرلیں کتنا ہی وہ اچھی طرح سے بیٹھ جائیں آرام کرلیں لیکن یا کتنا ہی اچھی سا اچھی چیز کھا لیں پھر بھی ان کا بدن تھکا ہوا رہتا ہے تو اس بیماری سے بچنے کے لیے روزانہ چھ گرام اجوائن ہم روزانہ ایک مرتبہ پانی سے پھاک لیں چھ گرام لگ بھگ اس میں سے اجوائن لیں اور لینے کے بعد موں میں رکھ کر اچھی طرح سے چبا لیں اور چبانے کے بعد ہم اس کو اوپر سے پانی پی لیں انشاءاللہ یہ بدن کے اندر جو تھکاوٹ کی شکایت ہے بلکل ختم ہو جائے گی اسی طرح سے بہت سارے لوگوں کو ہچکی آتی ہے بہت سارے لوگوں کو جب ہچکی آتی ہے تو کئی کئی روز تک آتی رہتی ہے ایسا بہت سی مرتبہ ہوتا ہے میرے ساتھ بھی ہوتا ہے اس کے لیے اجوائن تھوڑی سی اجوائن لے کر اس کو جو کوئلے ہوتے ہیں کوئلے پر ڈال دیں اور کوئلے پر ڈال کر اس کا جو دھوائن اٹھے گا اس دھوائیں کو اپنی ناک میں لیں دھوائیں سونگیں ایسا کرنے سے وہ جو ہچکی آنے کی جو بیماری ہے وہ فورا ہچکی آنی بند ہو جائے گی انشاءاللہ اسی طرح بہت سارے لوگوں کو اے یعنی الٹی کی شکایت ہوتی ہے بہت سارے لوگ جب گاری میں جاتے ہیں سفر پر جاتے ہیں تو ان کے دماغ کو پیٹرول ڈیزل وغیرہ گیز یہ چیزیں چڑھتی ہیں ان کو الٹی ہو جاتی ہے تو بہت سارے لوگوں کو الٹی ہوتی ہے اس سے بچنے کے لئے اس کے چند دانے اس کے دو چار دانے دو چار یا دس بارہ دانے اس کے لے کر موہ میں رکھ لیں اور موہ میں رکھنے کے بعد ان کو چبا لیں ان کو چبانے سے الٹی اور قے آنا فورا بند ہو جائے گی انشاءاللہ اسی طرح سے اگر کسی کا ذائقہ خراب ہو جیسے بہت سارے لوگوں کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے تو بخار وغیرہ کے بعد اور اس طرح کسی بیماری کے بعد ذائقہ عام طور سے لوگوں کا خراب ہو جاتا ہے اس سے بچنے کے لئے بھی اس کے دس بارہ دانے لے کر ان کو اچھی طرح موہ میں رکھ کر اچھی طرح سے چبا لیں انشاءاللہ یہ بیماری یہ پریشانی ختم ہو جائے گی اسی طرح سے بہت سارے لوگوں کو ڈکار آتی ہے کھٹی کھٹی ڈکارے آتی ہیں اور ہزار کوششوں کے باوجود ان کی ڈکارے بند نہیں ہوتی ختم نہیں ہوتی تو اس سے بچنے کے لئے بھی اس کے دس بارے دانے چبانے سے اور پھر اوپر سے پانی پی لینے سے یہ پریشانی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی اسی طرح سے بھڑیا بچھو کے کٹنے پر اجوائن کو پانی میں بھگو لیں اگر کسی کے بھڑیا بچھو نے کٹ لیا تو اجوائن تھوڑی سی لیں اور لینے کے بعد اس کو پانی میں بھگو لیں بھگونے کے بعد جب یہ ملائم سی ہو جائے تو اس کو پیس لیں اور پیسنے کے بعد جس جگہ پر بچھو نے یا بھڑنے یا کسی زہری لے جانور نے کٹ آئے اس جگہ پر اس کا لیپ کر دیں ایسا کرنے سے سارا زہری اپنے اندر کھینچ لے گی اور جو وہاں پر درد ہے اور جو پریشانی ہے وہ بلکل ختم ہو جائے گی انشاءاللہ اب میں سب سے آخری چیز آپ کو یہ بتلا رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو پیچش اور اسی طرح سے لوز موشن ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے بھی بہت سارے لوگ علاج کرتے ہیں الگ الگ طرح سے لوگ دوائیے کھاتے ہیں لیکن اس کے لیے بہت آسان اور بہت اچھا علاج یہ ہے کہ تقریباً تین ماشا جوائن اور ایک ماشا کلونجی تین ماشا جوائن اور ایک ماشا کلونجی لے کر تقریباً سو گرام دہی میں اس کو اچھی طرح سے ملا لیں اور اس دہی کو کھا لیں اس دہی کو ہم کھا لیں گے چمچی سے اس دہی کو کھا لیں ایسا کرنے سے انشاءاللہ جو لوز موشن ہے یا جو پہچش انسان کو لگی ہے لوز موشن ہو یا پہچش کچھ بھی ہو سب کی سب انشاءاللہ ایسے سمجھو جیسے ٹاکہ لگا دیا بلکل ختم ہو جائے گی بلکل ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تو بہرحال یہ تھے اجوائن کے فائدے یہ اجوائن میرے ہاتھ میں ہیں یہ اس کے کچھ فائدے میں نے آپ کو بتلائے یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو میں خود استعمال کرتا ہوں خود ان تمام چیزوں کو کھاتا رہتا ہوں ان تمام چیزوں کو کرتا رہتا ہوں تو ان چیزوں کے کرنے سے یہ تمام چیزیں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی انگریزی دوائیہ میں بہت کم استعمال کرتا ہوں اس طرح کی چیزیں اور اس طرح کے جو نسخے ہیں میں وہ زیادہ استعمال کرتا ہوں کیونکہ یہ دیسی نسخے ہوتے ہیں دیسی چیزیں ہوتی ہیں آپ کو کیسی لگی اور اس ویڈیو سے آپ نے کیا سیکھا اور اس ویڈیو میں بتلائے ہوئے جو طریقے ہیں اور جن بیماریوں کے علاج بتلائے ہیں آپ نے ان میں سے کس بیماری کا علاج کیا اور کس بیماری کا علاج کرنے کے بعد آپ کو فائدہ ہوا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں دعاو میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ